بسم اللہ الرحمن الرحیم جی دوستو آج آپ کے لئے لے کے آئے ہیں گوبی دال بنانے کا آسان طریقہ پیاز کاٹ کر رکھا ہم نے ٹامہٹر ہے ادرک لچسن کالی مرچ کا پیسٹ بنایا ہے گرین چیلی کاٹ کر رکھا ہم نے اس سبز دنی ہے گارنش کے لئے خشبو کے لئے گوبی کاٹ کر رکھا ہم نے ابھی اس کو فرائی کریں گے پہلے گوبی کو فرائی کر رکھا ہوں آئے کے انگر دوستو یہ ہمارا گوبی فرائی ہو گیا ابھی اس کو ہم باہر نکالیں گے دوستو ابھی مسالہ بنائیں گے پیاز اس کا دام رنس کی ابھی اس میں ادرک شامل کر رہے ہیں ادرک لیسن کالی مچ اور اس کو گناہی کریں گے ساتھ میں ہم اس کو گرین چیلی آٹ کر رہے ہیں ساتھ میں ہم اس کو گرین چیلی آٹ کر رہے ہیں پیازہ بھرائی کریں گے چیلی پوڑر ہے چیلی پوڑر ہے چیلی پوڑر ہے دوستو ہم نے گرین چیلی اس میں استعمال کیا اس لئے چیلی پوڑر بہت کم یوز کر رہے ہیں چیل doinٹ جو ہمار راکھ سال ہوں چیلش کھلو چیلی پوڑر ہے چیلی پوڑ ایڈ کیا مسالہ تھوڑا زیادہ کرنے کے لئے اب اس میں ڈال رہے ہیں گو بھی جو فرائی کر کے رکھی تھے ہم نے اب اس کو پانچ منٹ کے لئے ڈکن دے کے بند کریں گے جی دوستو یہ ہمارا ریڈی ہو گیا ماشاءاللہ اب اس کے اندرے دال شامل کریں گے ہم چھنے کا دال جو بائل کر کے رکھا ہم نے دال شامل کر رہے ہیں دوستو ہمارا سالہ ریڈی ہو گیا ماشاءاللہ بھی اس میں عام لوگ ہے ایڈ کر رہے ہیں اس میں دھنیا پورڈر گرم مسالہ یہ میتھی ہے کسوری میتھی کچھ ہی طرح مکس کریں گے جی تو دوستو ہمارا ماشاءاللہ ریڈی ہے کھانا ریڈی ہو گیا اب اس میں ہم لوگ دھنیا پتہ ایڈ کر رہے ہیں اور میرا ویڈیو اچھا لگے لائک کیجئے سکرائب کیجئے شیئر کیجئے اور دعاوں میں یاد رکھیں اور آپ بھی بنائیے اور بنا کے انجوائے کیجئے شکریہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی